یہ اگر احساس ہو جائے ہمیں کہ جو ہم پہ بیٹ رہی ہے یہ جہنمی زندگی ہے تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے ہم اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے ہم جیسے یہ جی رہے ہیں بلکل صحیح ہے آگے بھی جائیں گے تو اگر رسول اللہ کی شفاعت ہمیں بچا کے جنت میں لے جائے گی تو پھر تو راضی حیش لکھتا ہے جو دھی میں آئے کرتے چلے جائیے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ جہنم کے بھی جو قواعق قرآن بیان کرے گا جہاں تک یہاں جہنمی زندگی کا تعلق ہے اس میں اجتماعی طور پر قومیں بھی جہنم کے اندر ہوتی ہیں ان قوموں کے اندر افراد بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں قرآن میں جہنم کے لیے انعرد و بہرحال ہر جگہ آیا وہ تو اس کی قیفیت ہے جلا جانے والی کی جہنم اور جہیم دو لفظ آئے ہیں اس کے لیے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جہنم یہ دو لفظوں سے مرکب ہے جی ہنوم جی وادی کو کہتے ہیں ہنوم ایک چس کا نام تھا وادی ہنوم یوں ہوا جہنم جہاں سے ہوا اس وادی کے اندر ایک اس دور کی آبادی کا ایک مندر تھا ملوک تھا وہ دیوتا ان کا اس کا بہت بڑا مندر تھا اس مندر میں ملوک دیوتا کے سامنے انسانوں کو زبا کیا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا قربانی دی جاتی تھی انسانوں کی اس دیوتا کے سامنے تو یہ تو اہد پارینہ کے اندر یہ چلی جاتی ہیں اس قسم کی قربانی ہیں دیوتاؤں کے سامنے دیوں کے سامنے ہمارے ہاں بھی جہالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو زبا کر دیتے ہیں بہرحال اس دیوتا کے سامنے اس کے درگم حضور انسانوں کو زبا کر کے جلایا جاتا تھا یہ خصوصیت تھی جہنم کی تو جہنم ہے وہ زندگی کی حالت جس میں انسانیت زبا ہوتی ہو جلا کر راکھ دھیر کر دی جاتی ہو یہ انسانوں کو جلانے والی بات تو کچھ شاہی نہیں ہے جسم جال جائے تو مرن لگائی آرام آ جاتا ہے لیکن جہاں انسانیت زبا ہو جائے اور وہ جلا کر راکھ کا دھیر بنا دی جائے یہ وہ جہنم ہے جس میں کہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے جہیم ہے دوسرا لفظ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتا رہا ہوں کہ قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ زندگی آگے چلتی ہے بڑھتی ہے ارتقائی منازل پہ کرتی ہے اوپر کو اٹھتی ہے آگے جاتی ہے یہ ایولیوشن کا پروسس ہے لائف کا اور اسی لیے یہ کنٹینویٹی یہ تسلسل جو ہے زندگی کا وہ یہاں کی زندگی سے اگلی منزل ہے کچھ اونچی منزل ہے اس سے ارتقائی جہیم کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی شاہ چلتی ہوئی رک جائے تو جہاں کسی کی پروگرس رک جائے نشو نما رک جائے آگے بڑھنا رک جائے منزل جو ہے کھڑا ہو جائے جامد ہو جائے منجمد ہو جائے جس مقام کے اوپر بھی وہ اس کی جہنمی زندگی ہے اور یہی ہے زندگی جہاں پھر وہ جلانا شروع ہوتا ہے انسان کا یہ کس چیز کا جلانا ہے یہ جسموں کا جلانا نہیں ہے ایک سو چار پٹا چھے نار اللہ المو قدت اللہ تی تب تلیو علی الاخیدہ جہنم کی آگ خدا کی جلائی ہوئی جو دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں یہ تو وہ شولے ہیں جو دلوں کو لپیٹتے ہیں اب اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص محسوس کر لے گا کہ ہم کس قسم کی جہنم میں ہیں ہمارے دل کس طرح سے جلتے رہتے ہیں انسانیت کس طرح راک کا ڈھر بنتی رہتی ہے کن چیزوں سے جسم جلتے ہیں نہ دل جلتے ہیں انسانیت دبا ہوتی ہے یہ جو عذاب ہے جہنم کا قرآن نے کہا ہے کہ عذاب محیم کہیں کہا ہے کہیں عذاب و یخذیہ کہا ہے جہاں انسان کو ذلیل کیا جائے ہیں جہاں ان کسی انسان کو تذلیل ہوتی ہے وہ جہنم کی ذلگی ہے اس نے اور اس لئے جہنم کا جو دروغہ ہے اس کا جہاں مالک بتایا ہے جہاں بھی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم اور اس کا مالک اور اس کا آقا بن جائے ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے تذلیل ہے تحقیر ہے عذاب الہون ہے عذاب محین ہے ذلت کا عذاب اب یہ دیکھ لیا نا کہ وہ جو دلوں کو لپیٹتے ہیں شولے جس آج کے وہ آج کیا ہے تذلیل انسانیت ہے یہ بھوک پیاس بیماری یہ چیزیں یہ ایسا عذاب نہیں ہوتی یہ تو سیزیکل چیز ہے وہ جو دلوں کو لپیٹتی ہے چیز وہ تذلیل ہے انسانیت کی تو جہنم میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہاں ایک دروغہ جو ہے اس کو مالک کہا گیا ہے ایک انسان کا مالک دوسرا انسان یہ تو وہی سلیوری اور غلامی اور لونیوں کی زندگی کی بات ہے انسان کی تو بات نہیں اور جو ہی ایک کوئی مالک ہوا کسی دوسرے تھا تذلیل تو اس کے بعد باروں ہوئی وہ آئی جاتا ہے ہیوانی سطح کی اوپر انسانی سطح کی اوپر وہ رہتا ہی نہیں تو ملکیت تو انہیوانات کے اوپر ہوتی ہے انسان کی ملکیت دوسرے انسان پر انسان کی حکومت دوسرے انسان پر یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کی زندگی اور جو میں نے حل کیا ہے کہ وہ آگے آنے والی جہنم اپنے مقام پر برہا تو پھر میں بار بار یہ کہتا جلا جاؤ اس سے انکار نہیں لیکن یہاں بھی جہنم ہے قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ أَنْحَ بِغَائِرِينَ تم تو اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں سب کو دیکھ رہی وہ تو یہاں دیکھ رہی ہے جہنم ہماری آنکھیں بند ہیں وہ کہتا ہے کہ تم غافلین ہو آنکھیں بند کیے ہوئے ہو جو جہنم کو دیکھ نہیں رہے جہنم یہاں موجود ہے اِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةُمْ بِلْقَاثِرِينَ ناماننے والوکم گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے وہ وہ تو جہنم گھیرے ہوئے ہیں اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ زندگی جس میں تظلیل انسانیت ہے جس میں انسان دوسرے کا مالک بنتا ہے وہ اس کا مملوک بنتا ہے وہ آقا بنتا ہے یہ معغوم بنتا ہے جہاں تظلیل ہوتی ہے انسانیت کی تو یہ جہنم ہے وہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو آپ نے ذہن میں سمجھو کہ نہیں ہم تو بڑی جنت کی زندگی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں الگ بات ہے تم نہ دیکھو جہنم تمہیں دیکھ رہی ہے گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے جہاں تو وہ تو آج کی بات ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہیں اس تصور کو ذہن میں لے کے برادران عزیب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی سوچئے گا کہ کتنے شولے ہیں جو ہمارے دلوں کو جلا رہے ہیں کس کس قسم کی وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی جا رہی ہے جو محیط ہے چاروں طرف سے ہمارے وَمَا هُمْ بِخَارِ جِنَ مِنَ النَّارِ ہزار چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے ایک مقام کی اوپر ہے کہ کوشش بھی کریں گے اوہرے کی بھی کوشش کریں گے دھکا دے دیا جائے گا پھر نہیں اسے کہا جائے گا کہ وزہ نہیں مل سکتا یہ تشریحات ہیں قرآن کی اندر موجود یہ احساس اگر ہو جائے جو قرآن نے جہنم کی تواسیل بتائی ہیں آج کی زندگی میں اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کرنے تو پھر تو بہارحال کچھ کوشش کریں اس جہنم سے نکلنے کی اور اگر اس جہنم کا احساس ہی نہ ہو تو تو پھر تو سوال ہی رہی اچھے بھلے بیٹھے ہیں تھا کھانے کو مل رہا ہے سونے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اس مقام کیوں پر یہ کہا قرآن ہے اس زندگی کے متعلق کہا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی جنہمان کبھی بیٹھ کے سوچیے گا کہ یہ کیا کفیتی قرآن پیان کر رہے ہیں نہ زندہ ہے وہ نہ مرتا ہی ہے اس میں دوسرے مقام پہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آتے دکھائی دے گی لیکن موت آئے گی بھی تو نہیں ہم نے چاہا تھا کہ ہم دوہ بفا سے چھوٹیں وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دے گی مرے گا بھی نہیں مر جائے تو جان چھوٹ جائے لیکن یہ تو عبدی جہنم ہے جب تک سانس قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ جہنم ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ موسیقی